تو جی آج ہم جاننے گے کہ ای کومرس مارکٹنگ کیا چیز ہے اس میں کون سی چیزیں ریکوارمنٹ ہوتی ہے ای کومرس مارکٹنگ کے لیے کون کون چیزیں ضرورت ہے اور ای کومرس مارکٹنگ ہے کیا چیز مارکٹنگ کیا چیز ہے ان ساتھی چیزوں کے بارے میں ہم اس میں جاننے کوشش کریں گے سب سے پہلے یہ کہ ای کومرس ای کومرس کیا چیز ہے پہلے ہم یہ جانتے ہیں اور مارکٹنگ کیا چیز یہ جانتے ہیں مارکٹنگ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ مارکٹنگ اپنی جو پروڈکٹس ہیں اس پروڈکٹس کو پبلک تک پہنچانا اویرنیس کرنا پبلک کو اپنے پروڈکٹس کے بارے میں اب وہی پروڈکٹس ایز ای بزنس اگر آپ کام کرو گے ایز ای بزنس اویرنیس پہنچائیں گے تو اس کو ہم انٹرنیٹ کے مادیم سے تو ہم اس کو ای کومرس کے نام سے جانتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا ہے ٹھیک ہے بھی جو آپ نے بتایا ہے تو جو بھی گوڈز ہیں پروڈکٹس ہیں سرویسز ہیں یا پھر آپ کے کچھ بھی جو آپ چاہتے ہیں اس کو سیل کرنا سیل آؤٹ کرنا انٹرنیٹ کے دنیاں میں ویب سائٹ موبائل اپلیکیشن انٹرنیٹ کے دنیاں بہت سارے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے تو اس میں کے ویب سائٹ ہے آب انٹرنیٹ موبائل اپلیکیشن ہے سوشل میڈیا ہے یوٹیوب ہے سوشل میڈیا کے ایک پارٹ ہے اس طرح سے لک لائک بہت ساری سرویسز جہاں سے آپ اپنے ایو کومرس کی چیزیں ایو کومرس مارکٹنگ کر سکتے ہیں اپنے اپنے پروڈکٹس اپنے گوڈز اپنے سرویسز ان سارے چیزوں کو لوگوں تک پہنچا کر ان کو سیل آؤٹ کرنا یہ ایو کومرس کھالاتا ہے اب بات کر لیں اگر انڈیا میں جو انڈیا میں ٹاپ ویبسائٹس کونسی ہے جو آر آر ورلڈ میں ٹاپ ویبسائٹس کونسی ہے جو ایو کومرس مارکٹنگ میں آج کی سب دیٹ میں سب سے زیادہ فیمس ہے تو انڈیا میں کا اگر میں بات کر لیں انڈیا کی تو انڈیا میں یہاں پہ آہ جیسے ایمازون ہے ایمازون تھی ورلڈ وائیڈ ہے ایمازون کے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا ہوئی فیلحال کے دور میں ایمازون بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم کے تحت ایمازون جو ہے ورلڈ وائیڈ یہ ڈیلیوری کرتا ہے ایمازون کے یہ ارو کرو خرو روپے کمائی کرتا ہے ایک ایک مہنے میں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم انڈیا کے بات کر لیں انڈیا میں ایمازون بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا فلیپ کارڈ بھی ہے ٹھیک ہے آہ یہ فلیپ کارڈ بھی اچھا پلیٹ فارم ہے لیکن ایمازون ایمازون کی پلیٹ فارم بہت بڑی چیزیں ہیں اس میں آپ کو سارے چیزیں ملیں گی ایٹوزر چیزیں ملیں گی جو گھر کی ضرورت کے بھی چیزیں ہیں وہ بھی اور جو آپ کے سرویسز کی ضرورت چیزیں ہیں وہ بھی یعنی بزنیس سٹارٹ کرنے کے جو چیزیں ہیں اس کو وہ بھی ملنے والا یہاں پہ ٹھیک ہے اب بات کر لیں اس کے فلیپ کارڈ کی تو فلیپ کارڈ بھی یہاں پہ کیا ہے کہ آپ اس میں جیسے آپ کا خود کا فیزیکل پروڈکٹس ہیں تو آپ انہی پروڈکٹس کے چیزیں یہاں پہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں جو بھی فیزیکل پروڈکٹس ہو الیکٹرونک پروڈکٹس ہو فوڈز کے آئیٹمس ہو ان سارے چیزیں یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ بات کر لیں پی ٹی ایم کی پی ٹی ایم میں ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ آپ وہاں پہ ایک ریچارج ہوگر ابھی کر سکتے ہیں اور کیشویگ اگر ابھی اس میں ملتا ہے تو یہ ایک ایک پلیٹ فارم اس طرح ہے جو ایمازون انڈیا میں جو بہت بڑا پلیٹ فارم اس طرح سے منترہ ہے اور بہت سارے ہیں اس کا علاوہ جو فیمس ہیں وہ فیمس میں تین ہی میں بتا رہو ابھی آئے لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں ورلڈ وائیڈ کی تو ورلڈ وائیڈ آپ ایک ایک مارکٹنگ کے لئے کون ترسے پلیٹ فارم ہے تو اس کے لئے علی بابا is the best ایک ایکارڈ is the best یہ یہ جو ہے بہت بڑے پلیٹ فارم پہ لوگ کام کرتے ہیں اللہ لے والی بابا ہے اور اس طرح سے ایکارڈ ہو رہے ہیں تو ایکارڈ تو ابھی انڈیا میں بھی تھا پہلا اب انڈیا سے ہرڈ گیا ہے اب انڈیا وائلوں نے ایک ایکارڈ کو خرید لیا ہے انہیں فلٹیز کا ارڈ نے خرید لیا تھا اب وہ گوڑ کے نام سے آ گیا ہے گوڑ گوڑ کٹ اس طرح کے نام سے آ گیا ہے ٹھیک ہے ایکارڈ کا نام چینج ہوکے انڈیا ویہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پورانی پورانی سامان جو ہے آپ یہاں پہ بیس سکتے ہیں اور جو نئے سامان آپ کے گھر کے یوز کے چیزیں آپ کو اچھے نہیں لگتا وہ بھی آپ چاہتے کہ آپ یہاں پہ بیچنا چاہ رہے تو آپ یہاں پہ بیس سکتے ہیں سیلاوٹ کر سکتے ہیں تو خیر یہ تو بات رہ گئے کہ ایک کون کون سے پلیٹ فارم ہے جو کرتے ہیں اچھا ہے اچھا بات آپ کر لیں کہ ایک کون کون سے ٹائپس ہو سکتے ہیں اس کے بہت سارے ٹائپس ہیں ایک کونس مارکٹنگ بیٹو بی کا کیا کونسٹ ہوتا ہے بیٹو بیٹ میں سے آپ کمپنی ٹو کمپنی کا سیل آؤٹ کریں یا پھر آپ بزنس ٹو بزنس سیل کریں ٹھیک ہے یعنی آپ یہ مان لیجیے کہ کوئی کمپنی ہے اور کمپنی دوسرے کمپنی کو سیل آؤٹ کر رہا ہے یا پھر کوئی پرسن ہے اس پرسن دوسرے پرسن کو سیل کر رہا ہے بزنس ٹو بزنس مطلب بلک کونٹیٹی میں سیل کر رہا ہے ٹھیک ہے کم پروفٹ لیتا ہے لیکن یہ بہت بلک میں سیل آؤٹ کرتا ہے اس کے ایک طریقے ہو سکتے ہیں بیٹو بی کے بیٹو بی کے سیلر سے بھی ہو سکتا ہے بیٹو بی پہنس سے بھی ہو سکتا بیٹو بی کمپنیٹو کمپنی بھی ہو سکتا ہے بیٹو بی کا ویب ساٹ کو پسنٹ ہو سکتا ہے بیٹو بی آہ کا موبائل اپلیکیشن تو موبائل اپلیکشن اس کا بہت سارے پیلٹ فارم ہے لیکن جو سب سے جاتے ہیں وہ کمپنی ٹو کمپنی ہے اور پرسنٹو پرسنن یہ بی ٹو بی کا کونسپٹ زیادہ ہے اور دوسرا کمپنی ٹو کپرسن یہ تی Weg traject چیزیںیں یہ تیر 제وٹ ہیں جوہاں بی ٹو می کا کونسپٹ میں بہت زیادہ ہی ہے میں سب سے زیادہ جو چلتا ہے وہ کمپنی ٹوو کمپنی سیل آؤٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جہ آتی ہے وہ بی ٹو بی ٹو سی یہ کیا ہوتا ہے بزنس ٹو کسٹومر یوں مان لیجئے سوری یہ بی ٹو سی کا کانسپٹ جو ہوتا ہے یوں مان لیجئے کہ آپ اگر آہ چاہتے ہیں کہ میں وہ کروں کوئی کمپنی سٹارٹ کروں اور کمپنی سٹارٹ کر کے میں چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف میں انہی لوگوں کو دوں جو میرا سامان جو ہے بائی کر پائے بلک کونٹیٹی میں صرف انہی لوگوں کو دینا ہے تو ایسی صورت میں ہم بی ٹو سی کا کانسپٹ اپنا سکتے ہیں جس کو ہم کہیں گے بزنس ٹو کسٹومر ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرا اس کا بی ٹو سی کا دوسرا option یہ ہے کہ آپ یوں سمجھے جہے بی بزنس ٹو کمپنی اگر ایک کا چاہیں گے تو اس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی بڑا پرسن ہے کوئی بہت بڑی کا فیکٹری چلا رہا ہے وہ فیکٹری ٹو فیکٹری جہا ہے اپنا مال سیل آؤٹ کر رہا ہے ایک پرسنٹ ایک کمپنی سے دوسرا کمپنی کا سیل کر رہا ہے لیکن یہاں پہ بی ٹو سی کا مانا ہی ہوتا ہے کہ بزنس ٹو کمپنی آہ ٹو کسٹومر بڑے بڑے جو ڈیلرز ہو گا رہا ہوتے ہیں ان تک آپ کو سیل کرتے ہیں اس کو کسٹومر ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے سی ٹو سی سی ٹو سی اس میں ایسا ہو گیا اس میں کئی ایک یہا ہے سی ٹو سی کا کانسپٹ یوں ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ کمپنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کمپنی سے ایک بزنس من نے بائی کر رہا اور ایک پھر بزنس من اس کو سیل کر رہا ہے کسٹومر کو تو یہ تین طرح کے چیزیں ہو گئیں ٹھیک ہے یعنی سی پلس بی پلس سی یہ ہو گیا بی ٹو سی کا کانسپٹ ٹھیک یعنی یہ کسٹومر ٹو کسٹومر یہاں پہ اس طرح سے آ گیا کہ کسٹومر یہ کس کا ہے یہ بی ہے یہ کسٹومر کس کا ہے یہ سی کا کسٹومر ہے ٹھیک ہے سی اٹمنس کمپنی ٹھیک اور یہ بی اٹمنس یہاں بزنس و آنر اور سی اٹمنس یہاں پہ کسٹومر جو عام لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مارکٹ ہے ٹھیک تو یہ اس طرح کانسپٹ ہوتے ہیں اس طرح یہ تین چیزیں ہیں یہ مارکٹنگ میں بہت زیادہ فیمس ہے لیکن سب سے زیادہ جو چلنے والی چیز ہیں وہ بی ٹو سی کا کانسپٹ بہت زیادہ مارکٹ میں چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو رہ گئی کہ آپ اس میں ایک بزنس ٹو بزنس اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کا کیا پروسس سے نہیں ہے یہ سارے چیزیں آپ معلوم ہو گیا اب اگر ہم یہ جانے کہ بی ٹو سی کا کانسپٹ ہم اختیار کریں گے تو اس کے لئے ہمیں ریکوارمنٹ کیا چیزوں کی ہوں گی ریکوارمنٹ اس کے لئے ہمیں کوئی ایک ویب پلیٹ فارم کی ہوگی یا پھر ایک سوفٹیئر کی ہوگی ٹھیک ہے کوئی بھی سوفٹیئر ہو تو اگر آپ ویب پلیٹ فارم سے کریں گے نہیں ویب سائٹ سے کریں گے جیسے ویب سائٹ فلپ کارڈ ایک ویب سائٹ ہے امازون ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں سوفٹیئر کے مادن سے بھی کر سکتے ہیں سوفٹیئر ایٹمنز آپ اپنے موبائل اپلیکیشن اس کے ثروب بھی کر سکتے ہیں سوفٹیئر ایٹمنز آپ کے جو ویب اپلیکیشن ہوتی ہیں آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور دوسری ایک شاپنگ کارڈ ان دونوں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں یہ الگ چیز ہوتی ہیں اب یہ ہم جانگے کہ آپ بی ٹو سی کے لیے نہ بی ٹو بی کرنے کے لیے کوئی بجنس سٹارٹ کرنے کے لیے میں کن کی چیزوں کو ریکوائرمنٹ ہوگی کوئی آپ کے پاس ویب سائٹ یا کوئی موبائل اپلیکیشن ان دونوں دو چیز دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بی ٹو سی کانسٹ اچھے سے کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ چاہیں یوٹیوب سے بھی کرنا چاہے آپ یوٹیوب سے بھی کر سکتے ہیں لیکن آرڈر لینے کے لیے آن لین آرڈر لینے کے لیے آپ کو اس کوئی موبائل اپلیکیشن یا پھر کوئی سوفٹیئر ہونا چاہیے لیکن ہم جب بات کر لیں سوفٹیئر کی یعنی موبائل اپلیکیشن کی تو اس میں ایک پارٹ آتا ہے شاپنگ کارٹ کا بھی شاپنگ کارٹ یہ ہے کہ آپ دس پورڈکٹس آپ جو ہے بائی کرنا چاہتے ہیں اور دس پورڈکٹس میں سے آپ یا ایک ایک تک آپ چوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایڈ ٹو کارٹ ایڈ ٹو کارٹ جو کرتے ہیں نا اس کو شاپنگ کارٹ کا ہم سے نام سے جانتے ہیں یہ ایو کومرس کا ایک پارٹ ہے یہ پوری ایو کومرس نہیں ہے یہی ڈیفرنٹس ہے کہ ایو کومرس میں بہت ساری چیزے ریکوارمنٹس ہوتی ہیں بڈ شاپنگ کارٹ میں کسی ایک پوڈکٹس کے لیے یا کسی خاص پوڈکٹس کے لیے اس کو ہم پیمنن ٹسسٹم کو پروسس کرنے کے لیے ہم شاپنگ کارٹ کا استعمال کرتے ہیں یعنی ایو کومرس کی جو چیزیں ہوتی ہیں ایو کومرس کے سوفٹیئر کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو پیمنٹ پروسس لینے ہی کے لیے ہم شاپنگ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کر لیں شاپنگ کارڈ کے بعد یہ شاپنگ کارڈ پھر کیسے پیمنٹ ایکسپٹ کرتا ہے کس طرح سے ایکسپٹ کرتا ہے تو ہمیں اس کے لیے پیمنٹ گیٹوے کا سارا لینا پڑتا ہے پیمنٹ اگر ہمیں آن لائن لینا پڑے تو آن لائن لینا ہو تو اس کے لیے اگر آپ آف لائن لیں گے تو سی اوڈ سے اوپشن آپ شاپنگ کارڈ سے یوز کر سکتے ہیں بڑ اگر آپ لینا چاہتے ہیں آن لائن تو آن لائن کے لیے آپ کو پیمنٹ گیٹوے ہونا ضرور ہی ہے پیمنٹ گیٹوے یہ کیا چیز ہے پیمنٹ گیٹوے ایک تھرڈ پارٹی سوفٹیئر ہے جس کے تھروہ آپ کے جو شاپنگ کارڈ ہے آپ کے جو وابسائٹ ہے آپ کے جو سوفٹیئر ہے اس سوفٹیئر کے مادیم سے آپ کو آن لائن پیمنٹ پروائیڈ کرتا ہے سب سے بیسٹ جو ہوتا ہے وہ سی سی ایوینی ہوتا ہے سی سی ایوینی بزنس کے لیے ہوتا ہے یہ بہت ہائی لیول کا اس میں کانسٹ بھی جاتا ہے بہت زیادہ جہاں کانسٹ جاتا ہے لیکن اگر آپ بات کر لیں پی اٹی ایم کی تو پی اٹی ایم بھی تھوڑا ہائی لیول کا ہوتا ہے بڑا آپ بات کر لیں اس کے روزائر پہ کی تو روزائر پہ جو ہے اس میں زیادہ اس میں وہ نہیں ہوتا ہے کانسٹ نہیں ہوتا بڑا ایزی ہوتا ہے اس کا اور اس اس کے تھوڑھو جا آپ اپنے بزنس کا سیٹ اپ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اسی طرح سے پیو مینی بھی ہے تو آپ وہاں سے بھی ایزیلی آپ کر سکتے ہیں پیو مینی کے کونسپٹ سے بھی ایزیلی اگر آپ چاہے تو کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ پیوٹی ایم کی کر لیں یا سی سی ایویو کی کر لیں تو اس کے لیے آپ کو کمپنی ریزیسٹریشن ہونے بہت ضروری ہے بیزار کمپنی ریزیسٹریشن کہ آپ وہاں پیمنٹ گیٹوے نہیں لے سکتے ہیں ہاں ڈونیشن وغیرے کے پرپس سے ہو تو اس میں آپ لے سکتے ہیں آہ لیکن آپ اس کے لیے بہت سارے پروفز وغیرے دینی پڑتے ہیں انجیو وغیرے اس طرح کے چیزے ہیں بٹ آپ سی سی ایوینی کے بات کر لیں نائی سارے روزر پے کے بات کر لیں یا پھر پیو مینی کے بات کر لیں تو اس میں اتنا زیادہ اس ٹک نہیں ہے اس میں کو نورملی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے یہ تو رہی بات کی پیمنٹ گیٹوے کے پیمنٹ گیٹوے ہوتا کیا ہے کہ آن لائن پیمنٹ لینے کے لیے ہمیں ایک سافٹیر کا سارا لینا پڑتا ہے جو تھرڈ پارٹی سافٹیر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب رہی اس کی انٹیگریٹ کیسے کر رہے انٹیگریٹ ایٹ منز آپ اس کو او کومرس میں کس طرح سے اپلائی کریں گے تو یہ بھی ہم چیزے جانیں گے اس کے لیے ہمیں پہلے ایک ویب سائٹ ریڈی کرنا ہوگا اس ریڈی کر کے پوری ایٹو زیڈ ہم وہ چیز بتائیں گے نیکسٹ ٹوٹوریل میں یا کل کی ٹوٹوریل میں ہم یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم ایک ویب سائٹ بنائیں گے بنا کے پیمنٹ گیٹوے سیٹ اپ کریں گے اس کا او کومرس میں انٹیگریٹ کریں گے یہ سارے چیزیں ہم پیکٹیکل دیکھیں گے ٹھیک ہے اب بات کر لیں ہم نیکسٹ چیزوں کی کہ ایک کومرس مارکٹنگ میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو موسٹ چیزیں ہوتی ہے دیکھیں ایک کومرس مارکٹنگ میں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ ایفیلیٹ مارکٹنگ کیا ہوتا ہے کہ یہ لک لائک ماننے جی یہ آپ کا پرڈکٹس ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ کوئی پرسن ہے یوں ماننے جی پرڈکٹس آپ کا ہے یہ کوئی پرسن ہے اور یہ پرسن بیچ رہا ہے کسٹومر کو ٹھیک ہے یعنی بات میں بیچ میں ایک بچولیا ہوگا جسے ہم بیچ میں کہتے ہیں ایک بچولی جسے ہم عربی میں تو کہتے ہیں اس کو سمسارہ اور ہندی میں کہتے ہیں دلالی جیسے ہوتا ہے نا دلالی کا ورڈ اور سا عربی کا جو ورڈ ہے سمسارہ وہ تھوڑا سا آہ عجیب سے لگتا ہے آہ تو دلالی بولنا بڑا عجیب سے لگتا ہے بٹ یہی اگر مارکٹنگ کے دنیا میں اگر کہیں آپ تو یہاں پر اس کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ پیسے حسان نہیں ہوتا ہے ان کو صرف محنت کرنی ہوتی اگر مارکٹنگ دنیا میں یہی کہیں کہ ہم بیچ کے جو بچولیا ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے ایفیلیٹ مارکٹنگ سمجھ رہے ہیں بطلب یہ کہ یہ جو ہے کمپنی ہے کمپنی کے پروڈکٹ جو ہے یہ کوئی پرسن اس کو سیل کر رہا ہے کسی کسٹومر سے تو اس کے لیے اس کو کچھ پرسنٹیز دیا جاتا ہے جیسے پروڈکٹ کی قیمت اگر آپ مان لیجے جو ہے اس میں ہندیٹ روپیز ہے تو اس کا پانچ پرسنٹ جو ہے اس سیل کرنے والے کو مل جائے گا یعنی سو روپیے میں اگر آپ پانچ پرسنٹ جوڑیں گے تو پانچ روپیے اس بندے کا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بندہ پھر اس پروڈکٹ کو سو روپیے میں کسٹومر سے بیج دے گا ٹھیک ہے تو یہ جو بیچ میں جو پانچ پرسنٹ ایکسٹرا لے رہا تو ہم اسی طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ کرتے ہیں تو ایفیلیٹ مارکٹنگ میں ایک کومس کے پلیٹ فارم میں بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ ایک کومس میں کتنا بھی پروموشن کر لیجے کتنا بھی پروموشن کر لیجے اگر آپ مان لیجے لیجے کہ پروموشن کے تھو رو آپ سو پرودکٹ기가 سیل کر رہے بٹ وہی چیز اگر آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ کے تھو رو سو پر sold سیل کر رہے تو آپ کو بینیفٹ زیادہ کس میں ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ کے لئے آپ کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتا ہے بٹ پروموشن کے لئے آپ جوگل پروموشن کریں گے ابھی پروموشن کریں گے تو اس کے لئے آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے ہاں یہ ایفیلیٹ مارکٹنگ میں پیسے خرچ کرنے نہیں پڑتے ہیں بٹ وہی پیسے آپ کو یہاں پہ دینا ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ بینیفٹ اس کا یہ رہے گا کہ اگر آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ کرتے ہیں جس سے زیادہ زیادہ لوگ آپ کے ساتھ جھوڑیں گے آپ کے پاس ایک پورا ٹیم ورک ہو جائے گا جب آپ کا اس پورا ٹیم ورک ہو جائے تو پھر آپ اپنے بزنس کو اچھے سے آپ گروت لیول تک لے جا سکتے ہیں یہ آپ کا ایفیلیٹ مارکٹنگ کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے سروع آپ اپنے بزنس کو قوکلی آپ ٹاپ لیول تک پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کر لیں یہاں پہ اس کی ایک کومرس کے ویب سائٹ کی کیس آگے سٹیڈیز کا آن کی ایک کومرس ویب سائٹ میں بہت سارے کیسز آتے آتے رہتے ہیں کبھی ریٹن ہوتا ہے کبھی کوئی اس کا پالیسی کا نہیں ہوتا ہے کسی کسٹرور کو پسند نہیں آتا ہے تو ریٹن کر دیں تو اس طرح کی بہت کیسز آتی ہیں تو وہ سارے چیزیں ہم بتائیں گے اس میں کیا کیا چیزیں کیسز آ رہی ہے کیا بینیو فیٹس اس کا وہ سب بھی ہم بتائیں گے ایک کومرس کے بارے میں ٹھیک آپ یہاں پہ جیسے میں یہاں دیا ہوا ہے کہ گوگل لسٹ ایڈ گوگل لسٹ ایڈ بھی کہ ایک پلیٹ فارم پارٹ ہے کہ اگر آپ اپنے پورڈٹس کو گوگل کے تھرو ایڈ کر کے بیچنا چاہ رہے تو اس کے لئے گوگل ایڈ ورڈ کا سہارہ لے کے آپ اپنے پورڈٹ کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے صرف محنت کرنی ہے اور محنت کر کے لوگوں تک پہنچنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایسیو کرنا بہت ضروری ہوگا ایسیو جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک گوگل میں رینک نہیں آئے گا اس کے ایک اگزامپل میں دکھاؤں ایسیو کیا چیز ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے لوگ کس طرح سے پہنچتا ہے ٹھیک ان سالی چیزوں کے بارے میں ہم پریکٹیکل جانے گے یہ تو اس رہی تھیوری جی ایک کونس مارکٹنگ میں کون سی چیزیں سب سے زیادہ ریکوارمنٹ ہے سب سے زیادہ ریکوارمنٹ آپ کو جو بہتا ہے یہ ٹو دو پوائنٹ پانچ 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 میں بہتا آٹھ نو پوائنٹ سے یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہیں آہ پھر ایک مرتبہ ریوائز میں کر دیتا ہوں یہ کونس مارکٹنگ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک وائب کی ضرورت پڑے گا یا پھر آپ کو ایک ایپ کی ضرورت پڑے گا موبائل ایپ کی ضرورت پڑے گا ٹھیک ہے آہ یا اس کے علاوہ آپ ایک کونس مارکٹنگ شروع کرنے جائیں گے تو آپ کے پیمنٹ گیٹوی کی ضرورت پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو جو کہ آہ آہ زرورت پڑے گا وہ آہ لوگوں کی ضرورت پڑے گا مطلب اے پی اے ای ایم اے ایم بولے تو ایفیلیٹ مارکٹنگ کا سسٹم کا بھی ضرورت پڑے گا اس کے علاوہ آپ کو ضرورت پڑھ سکتا ہے وہ ایڈ کی پڑھ سکتے ہیں ایڈ جیسے فیس بک ایڈ ہوگی گوگل ایڈ ہوگی اس طرح کی ایڈ کی پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے ضرورت پڑھ سکتے ہیں بجنس کو زیادہ زیادہ لوگوں تک لے جانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ جو سب سے زیادہ اور ایفیکٹیو چیز ہوتی ہیں اور کارگر کا چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایسیو ایسیو ایو کومرس کے لیے بہت زبردست پلیٹ فارم ہے اگر آپ ایک مرتبہ کسی پڑھ سکر کر کے رینک میں لے کے آ جاتے ہیں تو پڑھ کم سے کم دو سال تین سال تک جو ہے اس میں چلتا رہ جائے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایو کومرس مارکٹنگ کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں اب بات کر لیں یہاں پہ کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہیں اب بزنس میں آپ کیسے 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 ہو سکتے ہیں اس کے کیسے گروہ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں گروہ کرنے کے چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا اور اس سے ریوینی کس طرح سے ارن کر سکتے ہیں اپنی بزنس سے ریگارڈنگ یہ ساری چیزیں ہم کریں گے جانیں گے ہاں ایفیلیٹ مارکٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پیسے فسان نہیں ہوتے اس میں نے آپ سکھا ہے پیسے فسان نہیں ہوتے بڑا آپ اپنی بزنس بھی کوئی اچھی سی ایسی کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم اس کے بارے میں ایک پورا کورس ہے وہاں پہ بھی ہم جب جائیں گے تو بتائیں گے اور ہم جانیں گے اس میں سیکھیں گے کس طرح سے ایفیلیٹ مارکٹنگ کیا جاتا ہے ہم اپنی بزنس اگر اسٹارٹ کرنا چاہے ایفیلیٹ میں کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں انڈیا میں بھی اور آٹ آف انڈیا میں بھی چاہے کہیں بھی بھی کسی بھی جگہ میں بیٹھے رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر آپ ایک مرتبہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کے کام اگر کر لیے ہیں تو آپ کا گھر بیٹھے بیٹھے اتنی آ جائے گی کہ آپ اچھے سے اپنی گزارہ کر سکتے ہیں ایک میں پیجا ساٹھ ہزار تو اگر آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ بھی اچھے سے کر لیتے ہیں شروع شروع میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اچھا ایک بات ہوتے ہیں کوئی بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار بس یہ کر لو یہ کر لو آپ یہ بہت بڑے محیر بن جاؤں گا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے فری میں کوئی چیز نہیں ہو پاتا ہے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کچھ پیسے لگانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ فری میں بھی رہ بولیں گے کہ میں ایک ہی دن میں کڑل پتی بن جاؤں گا یہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ سارے چیزیں جو ہم جانے آہ جا ہم اس کے بارے میں آباد میں جانے ابھی جانیں گے ابھی جیسے آج کی ڈیٹو میں جو چل رہا ہے وہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ایک او مارکٹنگ میں شاپنگ کارٹ اس کا کہنا ہے گروسری شاپ کا جیسے گروسری شاپ لکھ لکھ لائک بگ باسکٹ ہے پیٹی ہیں والے ہیں تو ہم نیکس ٹوٹرنل میں ہم یہی جانیں گے کہ گروسری ٹاپ کی اگر ویبسائٹ بنانی ہو یعنی شاپنگ ویبسائٹ اگر بنانی ہو تو ہم وہ کس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں بلکل ایزلی اپنے گھر بیٹھے بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں اس کے لئے پریمیم ٹھیم بھی ہم یوز کریں گے ایک پریمیم ٹھیم یوز کریں گے کل کل ہم یہ دیکھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں جو آپ ویبسائٹ کس طرح سے بنائیں گے نہیں بنائیں گے بیٹ یہاں پہ کچھ چیزیں اور ایکسٹرا ہوں گی جس لئے میں آپ لوگوں سے یہ بولوں گا کہ آپ بلکل ایزی طریقے سے جو ہم ایک کومس کی ویبسائٹ ایزی طریقے سے ہم کیسے بنا سکتے ہیں یہ کل پریکٹیکل ہم دیکھیں گے ویدن جو ہے تھری آہ تھرٹی این فیپٹی آہ منٹس سے اندر اندر پوری آپ کی بزنس ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں کسٹما خود سے کسٹما اس کے لئے تھوڑا ٹائم لے گا بٹھ ہم کل ایسا طریقہ بتائیں گے جس طریقے تحت آپ جو ہے تھرٹی منٹس بلوتے ہیں آدھے گھنٹے سے لے کر آپ پچاس مینٹس کے اندر اندر ایک گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اب پوری چیزیں ساری سیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کل ہم وہی چیز جانیں گے جو کس طرح سے ہم کر سکتے نہیں کر سکتے تو آپ کیا کیجئے آپ کے پاس جو ڈومین ہے اس ڈومین آپ میں سے دو تین لوگ ہیں دونوں کے پاس ڈومین ہوگا تو آپ ڈومین کو آپ انسٹال کر کے رکھئے ایک شاپنگ کے لئے کل اور کل ہی آپ کو لائیو کرنی ہے اور پریکٹیکل آپ کو دکھانا بھی ہے جو آپ کر پائے یا نہیں کر پائے ٹھیک ہے آپ کو پہلے میں پریکٹیکل پہلے دکھاؤں گا اور دکھانے کے بعد پھر کل ہی آپ کو پریکٹیکل بھی کراؤں گا جو آپ کر پا رہے ہیں کی نہیں پا رہے ہیں اگر نہیں پا رہے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے کل ایک گھنٹہ رہے گا لیکچر کا اور کل آپ مش مت کیجئے گا کیونکہ آج آپ نے جو چیز سیکھا ہے جو چیز جانا ہے وہی چیز کل ہم پریکٹیکل کریں گے ٹھیک ہے نیو کومس مارکٹنگ کے بارے میں کل ہم پورا پریکٹیکل کریں گے اوکے آپ لوگوں میں سے کسی کہ بس کوئی سوال تو یا پھر کوئی کمنٹس یا کوئی ڈاؤٹس تو آپ بلکل آپ ایزیلی پوچھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے